اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم تکبیراتِ تشریق یعنی جیسے تکبیرِ تشریق کہتے ہیں ہر نماز کے بعد بقرید کے موقع پہ ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد زور زور سے پڑھتے ہیں اس کا کیا حکوم ہے کیا پڑھیں گے میں یہاں مکمل بتاؤں گا مکمل تکبیرِ تشریق کے الفاظ کی آئیں تکبیرِ تشریق کب پڑھنی ہے کن نمازوں میں پڑھنی ہے کون پڑھے گا کس پر ضروری ہے وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں ہیں جیسے کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو محقق و مدلل مسائلِ قربانی صفحہ نمبر تئیس اور فضائلِ اثرِ جلجہ صفحہ نمبر پچیس کھول کر دیکھئے گا سب سے پہلی بات تو یہ ہے نو جلجہ کی فضر سے لے کر تیرہ جلجہ کی اثر تک کل تئیس نمازیں ہیں تئیس نمازوں میں پڑھنی ہے صرف فرض نمازوں میں سنت نماز کے بعد نہیں پڑھنی ہے ویتر نماز کے بعد نہیں پڑھنی ہے یا پھر کوئی بھی نماز نفل نماز کے بعد نہیں پڑھنی ہے صرف فرض نمازوں میں پڑھنی ہے وہ بھی کب سے نے نو جلجہ کی فجر کی نماز سے نو جلحجہ کی جو فجر کی نماز ہوگی نو جلحجہ کی فجر کی نماز یعنی قربانی کے ایک دن پہلے سے وہ بھی فجر کی نماز سے شروع کریں گے اب پڑھیں گے کب تک پڑھیں گے تیرا جلحجہ کی اثر تک جلحجہ کی تیروی تاریخ یعنی جلحجہ کی جو تیروی تاریخ ہے تیرا تاریخ ہے تیرہ تاریخ کی عصر کی نماز تک پڑھیں گے اب یہ جو پڑھیں گے کیا پڑھیں گے جیسا کہ کتابوں پر لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اور پڑھتا ہوں یاد رکھیں گلت مت کرنا پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں بلکل وہی پڑھنا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یاد رکھیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ واللہ یاد رکھیں اللہ مت پڑھئے گا واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ اکبر کے بعد اللہ اکبر ہے اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اگر نئے سمجھ میں آ رہا ہوں الفاظ تو آپ جو ہے کمیٹس میں پوچھئے گا یا پھر جو ہے نمبر موجود ہے نمبر میں پوچھ لیجئے گا میں انشاءاللہ فون کے ذریعہ بتا دوں گا تو بہرحال یہ الفاظ پڑھنے ہیں ایک بار پڑھیں گے تین مرتبہ دو مرتبہ پانچ مرتبہ نہیں صرف ایک بار پڑھیں گے پڑھیں گے کون ہر وہ ہر آدمی چاہے مرد ہو یا عورت ہو لیکن بالغ ہونا چاہیے نابالغ تو چھوٹے بچے ان پر تو ضروری نہیں ہے پڑھ لیں گے تو اچھی بات ہے لیکن مرد عورت ہر ایک پر ضروری ہے اور ضروری یہ ہے عورتیں آہستہ پڑھیں گی مرد حضرات زور سے پڑھیں گے میں نے دیکھا ہے بعض جگہ مسجدوں میں بعض حضرات تو زور سے پڑھتے ہیں لیکن کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ پڑھ لیتے ہیں اب پتہ نہیں انہوں یاد نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ یاد نہیں ہوگا اس لیے آہستہ آہستہ پڑھ کے چلے جاتے ہوں گے تاکہ ان کی جو ہے غلطی نے کھل جائے لوگوں کے سامنے یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مسئلہ جانتے نہیں ہوں آہستہ آہستہ پڑھ لیتے ہوں گے یاد رکھیں عورتیں آہستہ مردوں کے لیے زور سے پڑھنا ہے یہ غلطی بہت بڑی غلطی ہے مردوں کے لیے زور سے پڑھنا ہے آہستہ پڑھنے گے ہو جائے گا لیکن نہیں چاہیے زور سے پڑھنے کا حکم ہے زور سے پڑھیں گے اگر آہستہ پڑھیں گے تب بھی تو ہو جائے گا لیکن زور سے پڑھنا ضروری ہے اس لیے اس کا خیال رکھا جائے تو زور سے پڑھیں گے ہر فرض نماز کے بعد اور جن کی رکعات چھڑ گئی ہوگی مسبوک ہوں گے بعد میں سلام پھرنے کے بعد امام کے سلام کے بعد وہ اپنی نماز مکمل کریں گے اس کے بعد بھی جب وہ اپنی نماز مکمل کریں گے سلام پھرنے کے بعد اس وقت بھی زور سے پڑھیں گے اتنا زور نہیں ہے کہ پورا مسجد کام اٹھے پوری محلے والے سن لیں اتنی زور نہیں پھر بھی جتنی زور سے کہ دوسری حضرات ایک دو حضرات اگر سائیڈ میں بیٹھے ہوں تو وہ سن پائیں کہ ہاں یہ تقبیل تصریف پڑھا ہے تو بہرحال یہ طریقہ ہے پڑھنے کا کب پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے اور ایک دو تین مسئلہ یہاں بتا دیتا ہوں آپ کو تاکہ یہ جو ہے آپ یاد رکھیں جیسا کہ فورا پڑھے گا اگر فرض نماز پڑھنے کے بعد آپ فورا نہیں پڑھتے ہیں بلکہ بیٹھ کے کسی سے دیبات چیت کرنے میں لگ جاتے ہیں دنیاوی کام میں لگ جاتے ہیں پھر یاد آتا ہے کہ تقبیل تصریف پڑھے نہیں ہیں اب پڑھنے سے نہیں ہوگا اب تو اللہ سے معافی مانگئے کہ ایک واجب چیز کو آپ چھوڑ دیئے ہیں تقبیل تصریف واجب ہے مرد ہو یا عورت ہو اور ہر ایک پر واجب ہے مرد کے لئے زور سے پڑھنا ضروری ہے عورتوں کے لئے آہستہ پڑھنا ہے اور اگر اسی طرح تقبیل تشریف کے بعد ابھی جو ہے سلام پھرنے کے بعد تقبیل تشریف نہیں سلام پھرنے کے بعد آپ کا وضو ٹوٹ گیا دو صورتیں ہیں وضو خود بخود ٹوٹا ہے تو پھر بھی آپ پڑھ لیجئے احتیاط کے طور پر اور اگر سلام پھرنے کے بعد آپ جان بجھ کر وضو توڑ دیتے ہیں اب تقبیل تشریف پڑھنے سے کام نہیں آنے والا تقبیل تشریف اب نہیں کام آئے گا اب جو ہے آپ اللہ سے معافی مانگئے کہ آپ جو تقبیل تشریف چھوڑ چکے ہیں اور اسی طرح کچھ اور مسئلے بتا دیتا ہوں جیسا کہ تقبیل تشریف پڑھنا بھول گیا تھا سلام پھرنے کے بعد مسجد سے نکل کے بھاگ گیا مسجد سے چلا گیا مسجد سے باہر جانے کے بعد یاد آیا کہ تقبیل تشریف پڑھا نہیں تھا اب پڑھنے سے کام نہیں آئے گا اسی لیے فوراں پڑھنا ہے میں نے شروع میں کہا ہے کہ تقبیل تشریف فوراں پڑھیے گا دیر مت کرنا دیر کرنے سے تقبیل تشریف ساکت ہو جاتی ہے اسی لیے زور سے پڑھنا ہے مردوں کے لئے عورتوں کے لائشتے پڑھنا ہے اور یہ بھی پڑھنا ہے فوراں یہ چیز یاد رکھئے فرض نماز کے فوراں بات جیسے ہی فرض نواز کا سلام پیریں گے جلدی سے پڑھیں گے دیر مت کرنا اللہ تعالیٰ صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب اصلاح امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمد و نات خوابوں کی تعبیریں اکابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پاسکتے ہیں